سب سے پہلے آپ کو ایک خبر دیں کہ وزیر آزم پاکستان شاہد خاکان عباسی نے قومی اسیملی سے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ عدالتوں میں منتخب نمائندوں کو کبھی چور کبھی ڈاکو کبھی مافیا اور کبھی گوڈ فادر کہا جاتا ہے سرکاری افسران کو بیزت کیا جاتا ہے اور حکومتی پالیسیز کو مسترد کیا جاتا ہے کبھی دھمکی دی جاتی ہے کہ جو قانون آپ نے منظور کیا ہے اسے ختم کر دیں گے بہتر ہے کہ ایوان اس معاملے پر بحث کر لے وزیر آزم بولے کہ کیا پارلیمنٹ کو قانون سازی اور حکومت کو فیصلے کرنے کا حق نہیں کیا اس کے لیے بھی اجازت لینا ہوگی وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہر آئینی ادارہ اپنی حدود میں کام کرے پارلیمنٹ کی عزت اور بقار کو محفوظ رکھنا ہم سب پر فرض اور لازم ہے عدالتوں میں کبھی کلیکٹڈ نمائندوں کو چور کہا جاتا ہے کبھی مافیا کہا جاتا ہے کبھی ڈاکو کہا جاتا ہے کبھی یہ دمکی دی جاتی ہے کہ جو قانون آپ نے پاس کیا ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے کیا اس ہاؤز کو لیجسلیشن کا حق نہیں ہے کیا ہمیں اپلے اپروون لے کر لیجسلیشن کرنی ہے یہ ہاؤز اس بات پر ڈیویڈ کرے کیا اس کو لیجسلیشن کا حق ہے یا حکومت کو پرنمنٹ کا حق ہے یا حکومت کو فیصلے کرنے کا حق ہے گورنمنٹ کے افسران کو عدالتوں میں طلب کیا جاتا ہے ویزت کیا جاتا ہے پالیسیز کی نفی کی جاتی ہے لوگ کو نکالا جاتا ہے یہ باتیں کپ تک چلیں کچھ کچھ ہونی چاہیے اوور سائٹ ہونی چاہیے تانون موجود ہیں لیکن جب اس قسم کی باتوں سے ملک کا نقصان ہونا شروع ہو جائے جب بھی یہ کشمکاش ہوئی اداروں کے درمیان تو نقصان ملک کا ہی ہوا ایسی کیفیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاؤس اس بات پر ڈیویٹ کر لیں ہاؤس ڈیویٹ نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا تو یہ حل نہیں ہوگی ہم نے ماضی میں سب کماشے دیکھیں اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے قومی اسمبلی سے اپنے جوابی خطاب میں کہا کہ جناب وزیر آزم پارلیمنٹ کا تقدس کسی اور نے نہیں ہم نے خود پامال کیا ہے کسی فرد اور مفادات کے لیے قانون سازی تباہ کن ہوتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اقرار کرنا چاہیے کیا یہ ٹھیک تھا جب عدلیہ کو فیصلوں کی ڈیکٹیشن لی جاتی تھی ہم نے خود اس پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا کسی اور نے ہمارا نہیں کیا ہے ہم نے خود اس پارلیمنٹ کو کمدور کیا ہے پرائم انسٹر کسی اور نے نہیں کیا ہے اقرار کرنا چاہیے جب ہم ٹکٹیشنز دیں گے عدلیہ کو تو اس وقت ٹھیک ہوتا ہے پرائم انسٹر جب تک یہ اسپریٹ نہیں آئے گا کہ ہمیں لیجیزیشن ملک کے لیے کرنی چاہیے اگر یہ لیجیزیشن پرسنلائز ہو جائے تو پھر وہ لیجیزیشن نہیں ہوتی موسیقی 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 موسیقی